شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست دردست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین ناظرین شوٹے سے وقفے کے بعد ہم آپی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں اور آج گفتگو کی جاری ہے آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ کربلا کی خواتین ہیں قبلہ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ حضرت زینب سلام اللہ علیہہ کی جو ان کی شجاعت کے بارے میں ان کی فصاحت و بلاغت کے بارے میں جو ہے وہ تفصیلی گفتگو کی آپ کو بتاتے چلوں کہ ہم آئی فون لائنز بھی آپ کے لئے کھول دی گئی ہیں اگر آپ ہمیں کال کرنا چاہے شامل ہونا چاہے پروگرام میں تو آپ ہو سکتے ہیں جی قبلہ ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتی تھی کہ حضرت فاطمہ تو قبرہ بھی خواتین کے ساتھ تھیں ان کا تھوڑا سا بتائیے گا کیا بیک گراؤنڈ کیا کس طرح سے وہ شامل رہی کیا ان کا تھا یعنی کس طرح سے کس کی بیٹی تھی ایسے کہ حضرت فاطمہ جن کو فاطمہ قبرہ کہا جاتا ہے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں اور آپ کی خطبات بھی ملتے ہیں یعنی کوفے میں بازار میں آپ کا خطبہ جو ہے وہ ملتے ہیں اور آپ کی عمر یعنی پندرہ سال سے زیادہ ہی تھی اور آپ کا نکاح جو ہے نا وہ حضرت حسن مصنع سے ہوا تھا یہ جو بڑی کنفیزن ہو گئی ہے غلطی بعض جو کتابیں لکھی گئی ہیں نا ابھی تقریبا یہ دسویں اجلی کے بعد اس میں انہوں نے اس کو کر دیا ہے کہ بھی قاسم کی شادی جبکہ حضرت قاسم کے بڑے بھائی ہیں امام حسن علیہ السلام کے بیٹے ہیں حسن مصنع ان کا بھی نام حسن ہے مصنع کہتے ہیں تو ان کے ساتھ آپ کا نکاح امام حسین نے کیا تھا اور کربلا میں وہ لڑنے کے لئے گئے اور ان کو سترہ زخم لگے ان کا ایک آتھ کٹ گیا اور وہ بیوش ہو گئے ان کو بھی گنجے شہدہ میں لا کے رکھا گیا اگلے دن گیارہ کو جب شہیدوں کے سر کٹ رہے تھے تو وہ ان میں ابھی زندگی تھی تو ان کو ایک شخص ہے اسما بن خارجہ اس کی سفارج پر وہ چھوڑ دیا گیا ان کو اور ان کا علاج ہوا اور ایک سار بار ٹھیک ہو گئے چونکہ امام حسن علیہ السلام کا یہ فرزند حسن مصنع اور امام حسین کی بیٹی فاطمہ کوبرہ سے ان کا نکاح امام حسین نے کیا ہوا تھا تو انہی سے امام حسن کی دوسرے فرزند بھی ہیں تو جو حسن مصنع سے امام حسن کی اولاد چلی حسن مصنع کے بیٹے عبداللہ محض ہیں اور ان کے بیٹے پھر آگے محمد اور ابراہیم ہیں جن کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی بنی عباس نے تو لہذا یہ بڑا ایک غلط سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور وہ ایک چیز کو بار بار دورا دیا گیا ہے غلط کو تو اب لوگ سمجھتے ہیں کہ قاسم کی شادی جو ہے وہ فاطمہ کو برس ہوئی ایسا نہیں ہے جبکہ ان کی اب بھڑے بھائی حسن مصنع تھے جن کی ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی میں پہلے کال لیوں پھر آپ سے ایک اور سوال کرنا ہے جی اسلام علیکم امام حسین حسن علیہ السلام کے سوری ان بیٹے کے علاوہ بھی کوئی بیٹے اور تھے ہاں جی امام حسن کے بیٹے جو ہیں کربلا میں جو شہید ہوئے ہیں حضرت قاسم شہید ہوئے ہیں عبداللہ ابن حسن جو امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا جانے لگا تھا تو اس وقت وہ گیارہ سال کا بیٹا بھاگتا ہوا ہے اور اس نے کہا میرے چچا کو چھوڑو تو اس وقت ان کو بھی تیر مار دیا گیا اور تلوار مار کر کے آتھ کار دی گئے تو عبداللہ ابن حسن شہید ہوئے ہیں قاسم شہید ہوئے ہیں ایک اور ہیں جو شہید ہوئے ہیں ابو بکر ابن حسن چار بیٹے ان کے شہید ہوئے ہیں دو بیٹے عصیر ہوئے ہیں امام حسن کے چونکہ امام حسن کے بچوں کی جو خفالت ہے امام حسین کرتے تھے تو ان کی جو نسل جو ہے ایک زید بن حسن ہے ان سے اور ایک وہ سے بیٹے ہیں اور یہ جو جنہوں نے آگے چل کر بنی عباس کے ہاتھ لڑے ہیں تو وہ حضرت امام حسن کے بیٹے حسن محسنہ ہیں جن سے آگے عبداللہ محض جن کو کہا جاتا ہے تو ان سے نسل آگے چلیے تو ایک اور خاتون ہے جو جن کا نام ہے حضرت الرباب پال لے لوں ہے حمد کے باتے میں چلوں ہلو اسلام علیکم محلق اسلام اسلام جنہوں نے بہت بہت ہے جنہوں نے مولانا بخاری شاہد کو جی علیہ السلام اور آپ کو میری بہت بہت سلام ہے بہت شکریہ محلق محلق سعبیر اسے جی مختار بھائی سب سے پہلے تو تاظر پیش کرتے ہیں جی سیان کی جی اللہ تعالیٰ اور مولانا صاحب سے بڑا ایک سوال ہے کہ نہور میں ایک بربار ہے بیدی پال باننا جی تو یہ کہاں تک حقیقہ پہ یہ آپ نے ابھی کہا کہ آپ جنہیں نے آگئی تھی تو یہ کہاں تک حقیقہ پہ کہ یہ ذاتی بیدی رکوئیہ ہوئی ہے یا کوئی اور ہے تو یہ جو جو آپ درنے میں بہت مہت بانی ہوگی بہت شکریہ آپ کو سلامت رکھیں جی اسلام بھاری شاہد حرم علیکم جی جدہ کر اللہ شکریہ جی کبلا جی اس ہے کہ یہ جو لاہور میں بیدی رکوئیہ کا مزار بنا ہوا ہے اور اس کے متعلق مشہور ہے یہ کہ یہ بیدی رکوئیہ بنت علی ہیں اور اور بھی بہت ساری بیدی ہیں اور بھی وہاں پر مزار ہیں تو یہ ہماری کوئی تھانٹک طریق اس بارے میں کوئی نہیں بتاتی یہی ہے کہ بیدی رکوئیہ جو ہیں وہ آگی مدینہ اور وہیں ان کی وفات ہوئی اور جنت البقی میں دفن ہوئی تو یہ جو بیدی ہیں اس کے متعلق آ جاتا ہے کہ یہ سید احمد ہیں جن کی یہ بیٹییں ہیں اگرچہ صاحب کرامت بھی ہو سکتی ہیں اللہ کے بزرگ اور ولیہ بھی ہو سکتی ہیں لیکن یہ کہنا کہ بی بی پاک دمان دہور جو حضرت علیہ السلام کی وہ بہن ہیں بیٹی ہیں اور حضرت ابباد علمدار کی بہن اس کی کوئی حقیقت لگتی نہیں تو ہم بات کر رہے تھے کہ حضرت رباب بنت امرال جو ایک بڑے یعنی اپنے قبیلے کے سردار تھے یہ شام کے قریب رہتے تھے تو بی بی رباب جو ہیں ان کا شمار زمانے کی بہترین افضل خواتین میں ہوتا ہے آپ کے والد عیسائی تھے جو حضرت عمر کے زمانے میں شام سے مدینہ تشریف لائے اور اسلام قبول کیا اسے قبیلہ قضایہ کا امیر مقرر کیا گیا انہوں نے مدینہ میں حضرت تعریل اسلام سے ملاقات کی اس وقت امام حسن اسلام بھی حضرت علی کے امراء تھے حضرت تعریل اسلام نے اپنا تعارف کر تو یہ بھی ملتا ہے کہ وہ کہتے میری تین بیٹی ہیں ایک کا نام ہے مہیا اس کا آکر میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں اور دوسری بیٹی ہے سلمہ جس کی شادی میں آپ کے بیٹے حسن سے کرنا چاہتا ہوں اور تیسری بیٹی ہے رباب جس کی شادی میں آپ کے بیٹے حسین سے کرنا چاہتا ہوں تو صاحب کتاب آغانی کہتے ہیں کہ اس در رباب بن قیس کا نکاح حضرت امام حسین سے ہو گیا عمر قیس عرب کے بزرگ خاندان سے تعلق رکھتا تھا اس کا بھائی زمانہ جہلیت میں بہرین کا امیر تھا تو حضرت رباب ام رباب جو ہیں امام حسین کی اہلیہ ہیں اور انہی کا بیٹا ہے اسگر سید علی اسگر جو کربلا میں ششما تھے چھے مہینے کے شہید ہوئے اور انہی کی بیٹی ہے سکینہ تو امام حسین ایسلام اپنی بیٹی سکینہ سے بڑی محبت رکھتے تھے اور سکینہ کی ماں حضرت رباب سے بھی بڑی محبت کرتے تھے اور امام حسین ایسلام کے وہ مشہور اشعار ہیں جس میں آپ نے فرمایا تیری جان کی قسم میں اس گھر کو دوست رکھتا ہوں جس گھر میں سکینہ اور رباب ہوں امام حسین ایسلام فرماتے مجھے وہ گھر اچھا لگتا ہے جس میں سکینہ اور رباب ہوں ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں اور ان دونوں کے لئے اپنا پورا مال خرچ کر سکتا ہوں اس میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا کوئی حق نہیں ہے تو میں نے ارز کیا تھا کہ امام حسین کی السلام کی ایک بیوی تھی چہر بانوں جن سے امام زین العابدین پیدا ہوئے اور وہ بھی جب امام زین العابدین پیدا ہوئے تھے ابتدائی دنوں میں بیوی کی وفات ہوئی تھی دوسری بیوی ہیں ام لیلہ جس سے حضرت علی اکبر ہے تیسری بیوی ہیں ام اسحاق اس کے متعلق آ جاتا ہے کہ یہ پہلے امام حسن علیہ السلام کے عقد میں تھی اور ان کی شہادت کے بعد امام حسین نے ان سے شادی کی تھی اور چوتھی بیوی ہیں ام رباب جس سے یہ حضرت علی اسگر اور حضرت سکینہ ہیں اور ان کی متعلق آپ فرما رہے ہیں کہ جس گھر میں رباب اور سکینہ نہ ہو مجھے گھر اچھا نہیں لگتا حضرت رباب کا بیٹا عبداللہ ان کو کہا جاتا ہے علی اسگر کو کربلا میں شہید ہوا اور بیٹی سکینہ اسیر ہوئی آپ نے حضرت امام حسن کی حسین کی شہادت کے بعد اسیری کی صحبتیں برداشت کی اسیری کے بعد آپ کربلا تشریف لائیں اور بی بی ام رباب جو ہیں انہوں نے جب دیکھا کہ ان کے وارث کی لاش جو کربلا میں سربوریدہ اور ٹکر ٹکر لاش پامال شدہ لاش کربلا کی ریت پر پڑی ہے اور اس پر گرم ریت پڑ رہی ہے اور کوئی دفن کرنے والا نہیں ہے اور دھوپ میں لاش پڑی ہے تو بی بی نے اس وقت وعدہ کیا تھا میرے وارث جب تک میں زندہ رہوں گی تھنڈا پانی نہیں پیوں گی اور میں سائے میں نہیں بیٹھ ہوگی تو ایسے ہی آپ نے کیا اور جب کیسے رہائی ملی اور آپ مدینہ واپس آئیں تو تقریبا ایک سال تک زندہ رہی ہیں تو آپ دھوپ میں بیٹھتی تھی سائے میں نہیں بیٹھتی تھی تو اتنی کمزور بھی ہوگی نحیف ہوگی بیمار ہوگئی تو امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا امجان سائے میں آ جائیں تو آپ نے جب اٹھایا ان کو تو آپ کی روح پرواز کر گئی تو ایک سال تک تقریبا زندہ رہی سن جی کھال لے ہلا اسلام علیکم واریکم اسلام یا ایلی مدر واریکم اسلام جی کون بہن کہاں سے بات کریں جی میں سالما فرید بور رہی ہوں پاکستان سے لغ گہ سے بور رہی ہوں میں ایک مسئلہ پوچھنا تھا جی فرمائیے جی میں نے مسئلہ یہ پوچھنا پا کہ مولا اسو ار کاتل تھے حر جس میں حضرت امام اسلام سے ماتی مان کر امام اسلام سے ملشتر میں شامل ہو گئی تو وہ حر کیا وہ دونوں ایک تھی کہ یہ عرہدہ عرہدہ ہے چھیک چھیک ہے جی بہن آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں آپ سنتے رہے پروگرام کون کون سا جی ایک ایک اور بات دو ہر کون ہو جا رہی ہے جس نے علی اسگر کو تیر مارا وہ ہر ملا ہے اور دوسرا خالی ہر ہے نیم لام ہے اس کے ساتھ نہیں ہر ابن یزید ریا ہی ہے جب ہم زیارت کے لیے جاتے ہیں تو ہم تکلیف کرتے ہیں رہ در پر اتحاد پر ہم گھر بیٹھے بھی تکلیف کی رہبر پر کر سکتے ہیں جی بتاتے ہیں اور کچھ بہن جزا اللہ آپ سوالوں کا جواب دیتے ہیں ابی جی ایسے کہ جب آپ کسی مجتحد کی تکلیف کرنا چاہتے ہیں یا رہبر معظم سید علی خام نائی کی تکلیف کرنا چاہتے ہیں تو جا کے وہاں بیعت کرنی کی ضرورت نہیں ہے صرف آپ نے بس نیت کرنی ہے کہ اے اللہ آج سے میں فلا مجتحد کے فتوہوں کے مطابق دین اسلام پر عمل کروں گی بس آپ نے ان کی فتوہوں کی کتاب لینی ہے بس اس کے مطابق آپ نماز روزہ آج زکاة جو مسائل ہیں ان کے فتوہوں مطابق عمل کرنا ہے تو تقلید بیعت نہیں ہوتی بلکہ میں نیت کہنی ہے کہ آج کے بعد میں فلا مجتحد عزمہ سید علی سیستانی یا عزمہ سید علی خان نائی یا مثلا حافظ بشیر صاحب یا عزمہ ناصر مقارم شرازی یہ جو مشتحد بزرگ ابھی ہے موجود ان میں سے جن کی بھی تقلید کرنا جہز ہے تو آپ ان مشتحد وں کہاں کی رہنے والین تھی اور کوئی سوال چلیں جزاک اللہ بہت شکریہ آپ کا جی بلش حضی رباب جو وہ شام کے قیب تھا وہ قبیلہ رہتا جس قبیلے کا سربراہ اس کا باپ تھا اور وہ عیسائی قبیلہ تھا حضرت عمر کے زمانے میں اس کا نام تھا کی ہے وہ شام کے نزدیک تھے چھیک چھیک ایک اور کال شامل کریں گے ہلا اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی علیکم السلام کون بہن کہاں سے ہمار ساتھ ہے جی بہن کہیے جی آپ کا ٹوپک بہت اچھا ہے اس کے بارے میں تھوڑا کچھ کہوں گی لیکن مجھے ایک بات پہنے تھی یہ علمہ عابد بلگرامی کا نمبر مجھے چاہیے تھا کنٹرول رومز آپ بارہ مجھے کے بعد فون کر لیجئے گا تو آپ کو نمبر دیں گے اچھا ٹھیک ہے اور ٹوپک کے بارے میں کچھ بہت دوں گی کہ جی طرح فارسی میں ایک ہے کہ کربلا نہیں تھا کہ اگر زینب نہ ہوتی تو کربلا در کربلا میں موت اگر زینب نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بی بی زینب کو بہت بڑا کیودار تھا کربلا میں کہ اگر بی بی نہ ہوتی تو کربلا کا مقصد آگے نہ جاتا اور کربلا زندہ نہ ہوتی اور دنیا میں کوئی کربلا کے مقصد کو سمجھ تھا نہیں کہ جب بی بی کے خطبے ہم دیکھتے ہیں بازار شاہ میں ریا دربار یزید میں دیکھیں خطبے اتنے سارے بڑے مجموع میں بی بی نے اپنے مولا کے مقصد کو بیان کیا تھا تو بی بی کی مثال ایسی ہے جو بی رسول تھی اور کربلا کے مقصد کو زندہ کرتے ہوئے آگے امام حسین کو جارے رکھا تو میں آج جو تمام خواتین کو پیغام دوں گی جس طرح بی بی زینب نے بنے دربار میں حق کو ثابت کیا اور حق کو ثابت کیا کہ امام حسین کے قربانی کو ثابت کی ایسی طرح ہم تمام خواتین ہیں تمام شیعہ خواتین بی بی زینب کے کردار سے درس لیلے بی بی زینب سے درس لے کربلا میں جتنی بھی خواتین تھی بی بی سکینہ تھی بی میں کن سم تھی سب ان کی ذنگی سے ہم درس لیلے اور اسی طرح سے اپنے حجاب کو برقرار رکھے کے لیے جو ہے وہ ایک مشلے راہ ہے اب ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں حضرت فزہ کا حضرت فزہ وہ تقریبا سن پچیس ہجی قبل از حجرت متولد ہوئی ہیں اور مشہور تو یہ ہے وہ حبشاہ کی رہنوال تھی البتہ افریقہ کے مصر بھی افریقہ میں آتا ہے مصر کے کسی گون سے تو ان کا تعلق تھا یا حبشا سے تو پچیس سال پہلے عجرت سے پیدا ہوئی تو جب وہ کنیزیں کچھ آئیں رسول پاک کی خدمت میں تو انہوں میں یہ بی بی فزہ بھی تھی اور وہاں پر آکر مسلمان ہوں تو حضور کریم صلی اللہ سلم نے آپ کو ازاد فرمایا لیکن جناب فزہ نے ازادی کے باوجود رسول پاک اور آل رسول کی کنیزی میں اپنی زندگی وقف کر دی حضر زہر نے جناب فزہ کے ساتھ اس طرح دن تقسیم کیے کہ ایک روز خود بی بی خانہ داری کرتی تھی اور دوسر دن یہی زمہ داری جناب فزہ کے سپور تھی جناب فزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ خود رسول پاک نے صلی اللہ علیہ 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 اور آپ کو مشکلات کے وقت دعا پڑھنے کی تلقیل کی جی اللہ سلام علیہ سلام علیہ علیہ کون بھائی کہاں سے ہمارے ساتھ ہیں آجستان سے جی آجستان جی پیری پیرگرام شہوالی سبات وہ میں جی کہیں اگر آپ بیک براؤن میں شور کم کر دیں تو آپ کی آواز بہتر طریقے سے پہنچ سکے گی سلام علیہ علیہ سلام یہ میں شبیر ہوتے ہوں یلیت بلدستان سکردو سے فرمایا شبیر صاحب آپ کی پرغیرام کے جی سرسلات رہے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے سلام علیکم شکریہ ایک اور اللہ اسلام علیکم اللہ اسلام علیکم اللہ اسلام علیکم آپ کی بہت خوشی ہو رہی ہے آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے جی کون بھائی کہاں سے ہمارے ساتھ ہے ہمارے ساتھ بہت خوشی ہو رہا ہوں جی کیا سوال ہے آپ کا سنتے ہیں نا چیزے موچ بہت خوشی ہو رہا ہوں اللہ اسلام علیکم اللہ اسلام علیکم جی کون بہت خوشی ہو رہا ہوں میں جی پاکستان سے بات کریں جی جی کوہر سے جی بہت خوشی ہو رہا ہے بلکل بسم اللہ کی جی بتائیے اچھا من جی سے پوچھنا ہے کہ ہمارے جو یہ مولای شہدہ نے یہ لوگ کہتے ہیں کہ بہت خوشی ہو رہا ہے جی جی وہ کربلا میں موجود کی اور پھر اس کے بعد جو وہ یہ واقعہ تحران چلی گئی نا چیک اس کا ہمیں تفصیل بوچ لائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ دیکھتی رہی ہے پروگرام آپ 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 بھی بتا دیں جی آپ بتاتے ہیں آپ آپ پروگرام دیکھ رہی ہے جی پروگرام دیکھتی رہی ہے ٹھیک اچھا جی ایسا ہے کہ کچھ واقعات عوام میں ایسے بنا لی ہوتے ہیں گھر لی ہوتے ہیں جیسے کہ لاہور میں کہا جاتا ہے کہ بی بی پاک دامنا جو ہیں وہ حضرت علی کی بیٹی ہیں اسی طرح یہ تہران میں بھی ایک پہاڑی کے اوپر مقبرہ بنایا ہوئا ہے اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ شہربانوں ہیں جو کہ امام حسین کی اہلیہ تھی تو اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے کیونکہ اس کے لیے جو بیان کے جاتا ہے کہ جناب جب خیمیں جلائے گئے تو اس وقت بی بی شہربانوں جو ہیں وہ گھوڑے پر سوار ہو گئی اور وہ انہوں نے وہاں سے فرار کیا تو ساتھ ساتھ جو ہیں وہ شمر اور دوسرے وہ بھی سواریوں پر سوار ہوئے تو بی بی جو ہے وہ آکے تہران پہاڑوں میں یہاں پر پہنچی تو وہی کہانی جیئے سے ہمارے ہیں وہ کہا جاتا ہے کہ وہ بی بیاں سما گئی ہیں اور دبٹہ بار رہ گیا یا چادر کا ٹوڑا بار رہ گیا ایسی کہانی ادھر بھی بنائی ہوئی ہے کہ جناب ان کا دبٹہ بار رہ گیا اور بی بی سما گئی اس پر شہید مطاری کہتے ہیں کہ یہ جو کہانی ہیں یہ ایسے بنائی ہوتی ہیں عمام الناس نے اور پھر یہ ہے کہ چلو بل فرض بی بی کا تو چلو مان لیا کہ وہ امام حسین کی اہلیہ تھی اللہ نے ان کو موجزہ اطاع کر دیا تو وہ تو برکرفتار گھوڑے پر سوار ہو کے آگے ہی چلو ان کو تو مان لیتے ہیں تو یہ جو شمر اور دوسرے جو باقی جو لائن تھے یہ کیسے پہنچ گئے ساتھ ہی تو لہذا یہ کہانییں بنائی ہوتی ہیں اس کا کوئی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں حضرت بی بی شہر بانو تو حضرت امام زین العابدین کی جب ولادت ہوئی تو انہی آیاں میں پہلے آر دس دن میں ہی وہ وفادت آگئی تھی ایک اور کال شامل کرتا ہے اسلام علیکم جی کون بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں میں جیلم سے سیدہ کورت لین کازم بات کر رہی ہوں جی بہن آپ کو پروگرام میں آپ کو کیا کہنا چاہیں گے کوئی سوال ہے آپ کے پاس یا ٹاپک پر بات کرنا چاہتی ہیں ہاں جی میں سوال کرنا چاہتی ہوں کہ مولا علی علیہ السلام جو ام بی بی فاتما سے کتنے چھوٹے ہیں میں بڑے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھتی رہے ہیں پروگرام ٹھیک ہے خدا آپ ایسے کہ مولا علیہ السلام کی شادی کے وقت عمر پچی سال تھی اور بی بی سلام اللہ علیہ السلام کی عمرو نو سال تھی یہ مشہور ہوا ہے جشیوں کے لیکن برادانہ نے اہل سنت کہتے ہیں کہ اس وقت ان کی عمر انی سال تھی چونکہ دس سال کا فرق ہے نا ہم کہتے ہیں کہ جب بی بی کی شہادت ہوئی ہے اس وقت اٹھارہ سال کی عمر تھی جب بی بی کی شہادت ہوئی ہے اور اہل سنت کی روایتیں جب وہ اٹھائی سال کہتی ہیں تو یہ دس سال کا جو فرق کیسے آیا ہے اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ چونکہ ہمارے ہاں جو روایتیں ہیں وہ ہے رسول پاک کی پانچ سال بیست کے بعد پیدا ہوئی ہیں اور ان کے ہیں پانچ سال بیست سے قبل پیدا ہیں یہ ماں بعد اور ماں قبل یہ ایک لفظ نے دس سال بڑھا دیئے تو ہمارے ہیں کہ وہ رسول پاک کی بیست کا اعلان ہو گیا تھا محراج پر گئے وہاں سے پھل کھایا اور بی بی سلام اللہ علیہہہ کا اسی جو نورانی درخت اور وہ جو سیب کھایا تھا تو بی بی سلام اللہ علیہہہ پیدا ہوئی تو بی بی سے مولا علیہ السلام جو ہیں تقریباً چونہ سال بڑھے تھے چیک چیک اچھے جی بہنا آپ کو جواب مل گیا ہوگا اپنے سوال کا جی کبلہ ہم بات کر رہے تھے حضرت فضا جی تو حضرت فضا جو ہیں جب آئی ہیں بی بی زہرہ کے گھر میں تو پچیس سال کی تھی پچیس سال کی اور ان کو عذاب کر دیا تھا چیک اب ان کے مطلق بھی مطلب بہارہ ایسی ملتی ہیں کہانی ہے کہ وہ بادشاہ کی بیٹی تھی اور وہ چلی آئی تو ان کی جوتی جو ہے وہ انہوں نے حکومت کرتی تھی یہ بھی بارہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ تحقیق طلب ہیں کہ بھی واقعہ نے وہ آثینٹک نہیں ہاں کہ بھی بادشاہ کی تھی چونکہ ایسا کوئی نظر نہیں آتا کہ کوئی ایسا ابشاہ کا ملک کون سا ملک ہے کہ جس میں ان کی جوتی حکومت کرتی رہی اور لوگوں نے اور پھر یہ ہے کہ وہ خود آگئی ادھر اور پیچھے کوئی حکومت سمالنے والا نہیں تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ اضافہ فرم لی جاتی ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی جوالیکم ایک قویسٹن تھا جی وہ ٹاپک سے ہٹ کے ہے وہ اصل میں بیسی کی نکا اور طلاق سلطلک ہے اور پیچھے میں یہ ہے کہ اگر ایلی تشی کا نکا پڑھایا جائے بھی لیس پوز کے میں بیسید ایلی تشی سے ہیں اور ایلی تشی کے بلو صاحب میں نکا پڑھایا ہے تو کیا مجھے طلاق دینے کے لیے سیگے استعمال کیے جائیں گے جبکہ میں خدا لسنت ہوں اور دوسرا یہ ایلی تشی کے ساتھ سے ایلی تشی کے ساتھ سے ایلی تشی کے ساتھ سے ایلی تشی کے لیے اور اگر سیگے پڑھنے ہیں تو سیگوں کی بھی ایلی تشی کے ساتھ کے آئے کے میں میسیس انسس کر رہی کہ یہ سیگے سید تشی کے طلاق ہوگی اس کے بغایر تشی کے ساتھ نہیں ہوتی تو مجھے اس کا ایلی تشی کے ساتھ میرے نائٹھ رہے ابھی ٹھہریں ٹیلی فون پہ رہیں ایسے کے بات یہ ہے کہ وہ نقاہ جب پڑھا گیا وہ تو ٹھیک ہے جیسے بھی پڑھا گیا سننی فقہ سے جہشیہ سے لیکن جب طلاق ہوتی ہے تو وہ جو شوہر جو جس پر بلیو رکھتا ہے اس کے مطابق ہونی ہے تو اگر تو آپ پہ یہ قرآن مجید کی طلاق پر یقین رکھتی ہیں تو قرآن مجید نے کہا طلاق و مراتان طلاق دو مرتبہ ہے ایک دوہ طلاق دو درمیان میں وہ تین مینے کی عدت ہے پھر اگر بغیر نکاہ کے دوبارہ بھی بنایا جا سکتا ہے یعنی اگر تین مینے کی اندر اندر رجوع کر لیا آپ نے پھر دوبارہ آپ نے طلاق دے دی پھر رجوع کر لیا یہ دو مرتبہ طلاق ہوگی اب تیسری مرتبہ طلاق ہوگی تو پھر یہ دوبارہ رجوع نہیں کیا جا سکتا مگر یہ کہ وہ کسی سے شادی کرے اور وہ اپنی مرضی سے طلاق دے دے پھر شادی ہو سکتی ہے تو یہ تو آپ پر ہے کہ آپ آیا قرآن مجید پر بلیگ کرتے ہو یا سورہ طلاق نے کہا ہے سورہ طلاق ہے قرآن مجید نے اس میں کہا گیا ہے کہ جب تم طلاق دو تو دو عادل مردوں کو گواہ بنا لو تو اگر تو آپ نے قرآن پر حکم پر عمل کرنا ہے پھر تو ایسی طرح یہ ہے تو شیعہ کا مطلب یہ نہیں کہ شیعہ نے الہدہ سے بنا لیا ہے شیعہ قرآن مجید کے مطابق طلاق دیتے ہیں لیکن کیونکہ برادرانے اہل سنت جو ہیں حضرت عمر کو زیادہ مانتے ہیں تو یہ ان کا فتوہ ہے کہ بھئی ایک ہی محفل میں تین دفعہ اگر طلاق طلاق کہہ دیا تو طلاق ہو جائے گی یہ حضرت عمر کا فتوہ ہے تو لوگ ان پر عمل کرتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے اس سے کوئی نہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں جناب یہ کیونکہ جیسے کہ اہل ادھیس اور بعد مصر کے لوگوں نے بھی اس سے اردو کر لیا وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہوا یہ ایسے خامکھا لوگوں کے گھروں کو برباد کرنے والی بات ہے یہ قرآن کو مطابق نہیں ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآنی حکم پر عمل کیا جائے تو پھر آپ اسی طرح کریں جیسا قرآن مجید چاہتے ہیں ٹھیک میں سمجھ گیا ایک قوشن جو آپ نے میں سمجھ گیا ایکے بھی جیسے بھی میں سمجھ رہا لگی کہتے ہیں کہ جی مجھے جب میں سمجھ نہیں کروں گا تو طلاق واتحہ نہیں ہوتی جبکہ میں نے ریٹن بھی بھیج دی ہے تو اس صورت میں بھی اب میرے لیے کیا واپسی کا راستہ ہے بھی میں تو طلاق بھیج دی ہے تو کتنا عرصہ ہوا بھیج دی ہے وہ تکیون چیمہ ہوں گے یہ آچھا پھر یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے ہاں تو برحال جو ہے نا وہ لکھ کے طلاق نہیں ہوتی بلکہ بقیدہ مو سے سیگے پڑھنے بولنے پڑتے ہیں اور جب بولے جائیں گے سیگے تو دو عادر مرد سنیں تو پھر طلاق ہوتی ہے ٹھیک نہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر کیونکہ چھ مہینے ہو گئے ہیں اتنا عرصہ ہو گیا آپ نے بل فرض اگر آپ کی طلاق ہو بھی گئی ہو تو تین مہینے کے اندر اندر رجوع کرنا ضروری ہوتا ہے تو آپ نے رجوع نہیں کیا تو لہٰذا کسی شبہ میں نہ پڑھیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ دوبارہ نکاح کر لیں یہ ہو سکتا ہے مطلب ہے اس میں تو یہ عجلی کی یعنی آپ دوبارہ نکاح پڑھ سکتی ہیں احتیاطنک کے بھی اگر پہلے والی بل فرض اگر طلاق وہ بھی گئی تو گناہ میں نہ پڑھا جائے تو چونکہ اگر بندہ طلاق دے بھی دے اور اس نے رجوع نہیں کیا تین مہینے کے اندر اور بی بی فارغ ہو گئی تو آپ دوبارہ نکاح پڑھ سکتے ہیں بہت شکریہ جی محمد جی ایک اور کال شامل کریں گے ہلو اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم حسین بردن لندن سے مجھے منظم سے یہ پوچھنا تھا کہ کربلا وکے کربلا کے اندر حضرت امام علی کے کل کتنے بیٹے تھے اور حضرت امام حسین کے کتنے بیٹے وہاں شریک تھے ایک غلط رہ لئی ہیں اور دوسرا سوال یہ ہے حضرت عباس کے کتنے بیٹے تھے اور تیسرا سوال یہ ہے کہ جو حضرت شہزادہ کاسم سے ایک چیز منصور کی جاتی ہے مہندی اور اکثر مسائل میں بھی پڑھا جاتا ہے کہ مہندی مطلب ان کے ارادریت ہے کہ ان کے شادی ہونے والے کیا ایسا کچھ تو اس سوالے سے کس ساتھ تک یہ بات دلوست ہے تو حضرت اس پر روشنی ڈالے گا شیخ جن شیخ ہے بھائی جزاکر آکے تینکی سوال جی امام علیہ السلام کے چھے بیٹے شہید ہوئے ہیں کربلا میں اور امام حسن علیہ السلام یعنی امام حسین کا پوچھ رہے تھے امام حسین علیہ السلام کے دو بیٹے شہید ہوئے ہیں حضرت علی اکبر حضرت علی اسگر اور تیسرا سوال جو آپ نے کہا کہ حضرت قاسم کا جو سیرے گانے والا معاملہ ہے وہ تو ظاہر ہے کہ یہ اپنے اپنے کلچر ہے ہندوستان کا دوسروں کا جنہوں شامل ہو گیا ہے تو حضرت قاسم کا تو حصل نکاہ ہی نہیں ہوا تھا وہ حضرت قاسم کا بھائی ہیں بڑے حسن مسنہ جن کا نکاہ بھی بھی فاطمہ کبرہ سے ہوا تھا ایک آخری کال ہم شامل کر لیتے ہیں پروگرام میں اس کے بعد پھر ہم کال سے شامل کر سکیں گے جی اسلام علیکم سلام علیکم شاہ صاحب میں یہ کہنے چاہتا ہوں کہ میں بھی میرے نام اصل درزر میں بھی سید ہوں تو میں یہ کہنے چاہتا ہوں کہ پہلے سوال میرا یہ ہے کہ امام اصل علیہ السلام کے تو ایک اے کی بیٹے تھے جو کربراہ میں شہید ہو گئے تو پھر ان کی نسل ان کی بیٹوں سے آگئے کچھ لوگ سید کہتے ہیں کہ ہم اصلی سید ہیں یہ سوال ہے دوسری بات طلاق کے بارے میں یہ ہے کہ اطرت عمر جو تھے انہوں نے اعتاعت کیا تھا کہ یہ لوگوں نے شغل بناتی بات بات پر طلاق دے دیتے تھے کہ چلو رجوع کر لیں گے تو انہوں نے بھی شورہ کی مشفر سے جس کے مولا علی شہیر خدا ایڈ تھے ان کے مشفر سے اعتاعت کرتی ہے لیکن مولا علی کا دور جب آیا تو انہوں نے دیکھا کہ بہت گھر جو گئے تھے انہوں نے دوبارہ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مولا سلسلہ باہل کر دیا تو صورت طلاق میں جو میں سوال جائے کے ان کو عدد تک بیوی کو طلاق دینے کے بعد عدد تک پوری ہوں تک گھروں سے نہ نکالو شہیر اللہ تعالیٰ کوئی دوبارہ کوئی بات نکال لے تو یہاں یہ ہے کہ وہ تین طلاق دینے کے بعد یہ ہے یا ایک طلاق دینے کے بعد یہ ہے اللہ حافظ شہر صاحب کیوں سوال تھے ان کے ایک تو یہ طلاق بات جو ہے کہتے ہیں کہ شورہ سے ہوا اس طریق حمل تھے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور یہ ہے کہ قرآن کا جب ایک سریح حکم ہوتا ہے تو اس کے مقابلے میں کوئی ناشورہ کی حسیت ہے یا کسی کے اجتحات کی کوئی حسیت ہے قرآن کی جب نص ہو ایک بارے میں تو اس پر شورہ نہیں ہوتی ٹھیک نہیں جو ایک ہے مولا حسن کے ایک ہی بیٹے تھے مولا حسن کے ایک ہی بیٹے نہیں تھے ان کے تو میرے خصات فرضانی اس سے بھی زیادہ تھے ایسا نہیں ہے ان کے بیٹے کا نام زید بن حسن عمر بن حسن عبوبکر بن حسن عبداللہ بن حسن قاسم بن حسن تو یہ بیٹے جو ہیں وہاں پر تین بیٹے تو ان کے کربلا میں شہید ہوئے ایک ہی بیٹا شہید نہیں ہوا اور حسن مسنہ جو ہیں ان کے بیٹے ہیں جن سے ان کی نسل چلی ہے کبلا ہم تیم میں ٹریک ہیں آپ ہم ترچی توریس اس کو جو ہے ہم وائنڈ اپ بھی کریں اور آپ کربلا کی خواتین کے حوالے سے جو خواتین کے لیے ایک لیسن ہونا چاہیے ایک مثال ہوئے چاہیے اس کے بارے میں بھی تھوڑا تک کہہ دیجئے اور پھر اس کے بعد ہم پروگرام جو ہے یہ ظاہرہ حضرت فضہ کے بارے میں تفصیل سے ہم گفتو کو اننا چاہتے تھے لیکن چونکہ وقت تب رہا نہیں ہے حضرت فضہ جو ہیں یہ یعنی جب تک بیوی سلام اللہ علیہہ زندہ رہی ہیں ان کی کنیز تھی ہیں اور حضرت علی علیہ السلام نے ان کی شادی کر دی تھی فضہ کی اور ان کے چار بیٹے تھے اور یہ کربلا میں تقریباً کو اسی سال کے قریب تھی یہ بیوی فضہ بڑی خاتون تھی جو کربلا میں ساتھ رہی ہیں انہوں نے رسول پاک اور اہر بیعت اتحار سے بہت علمی استفادہ بھی کیا ہے حتی کہ یہ بیوی وہ ہیں کہ جو سورہ دہر کی آیتیں نازل ہوئی ہیں تو یہ بیوی بھی شامل ہے ان آیات میں انہوں نے بھی وہ اپنے حصے کی روٹی جو ہے وہ یتیم مسکین اور حصیر کو دی ہے اور بیس سال تک آپ نے قرآن مجید سے تقلم کیا ہے یعنی جب بھی کوئی بات ہوتی تھی اس کا جواب قرآن مجید کی آیت پڑھ کے دیتی تھی تو اس آیت میں اشارہ مل جاتا تھا کہ جواب چاہنے والے کا جو جواب مل جاتا تھا آپ لے لیتا ہے نہیں میں پاس ٹائم بلکل دو منٹ رہ گئے ہیں صرف تو میں چاہتی ہوں کہ آپ جو ہے اس کو تو میں بھی یعنی چونکہ یہ اگر شروع میں نے کر دیا تو اس میں کافی چیزیں ہیں یہ ختم نہیں ہو سکتا جائیں تو کل اس کو چلیں انشاءاللہ میں دیکھتے ہیں جے تو آپ دعا وغیرہ جو ہے ہم وہ پڑھ لیں اور اس کے بعد پروگرام جو ہے اللہم صلی علی محمد و علی محمد السلام علیکم یا عبداللہ الحسین السلام علی الحسین و علی بن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعول محمد ربنا آتنا فی الدنیا سنتم وفی الاخرہ سلام وکن عذاب النار اللہم صلی علی محمد وعول محمد وعجل فرج آپ کا بہت بہت شکریہ قبلہ ہم آئے ساتھ شامل رہے میرا خیال ہے کہ جو ناظرین ہیں وہ بہت سارے سوالات پوچھنا اور بھی چاہتے تھے لیکن چونکہ ٹائم ہمارے پاس جو ہوتا ہے بہت محدود ہوتا ہے اس میں ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ زیادہ تاریخ کا جو ہے وہ تفصیلی ذکر کر لیا جائے اور آج ہم نے کربلا کی خواتین کے بارے میں گفتگو کی اور یہی لیسن جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے خاص طور پر خواتین کے لیے اور آج بہت خوشی ہوئی کہ بہنوں نے فون کر کے اس کا ذکر کیا اور اس پر کوسٹن بھی کیا اور پھر اس کا مقصد بھی بیان کیا کہ کربلا کے جو خواتین ہیں ان کے نقشے قدم پر ہمیں چلنا چاہیے شجاعت پردہ حیاء سب ہمیں وہاں سے ملتی ہے ناظرین ہمارے پروگرم کا وقت تم ہوشے کہ انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی اپنا بہت سا خیار رکھئے گا ہمیں جازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سرداد نداد دست دردست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین